السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پروگرام مضامین قرآن آج ہم صورت النساء کے مضامین کا ذکر کریں گے اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں یتیم بچوں اور عورتوں کے حقوق اور ان سے مطالق احکام بیان کیے گئے ہیں جیسے یتیم بچوں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھا جانے کو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا نہ سمجھ یتیم بچوں کا مال ان کے حوالے کرنے سے منع کیا گیا اور جب وہ شادی کے قابل اور سمجھدار ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دینے کا حکم دیا گیا یتیموں کے مال نہ حق کھا جانے پر وعید بیان کی گئی اسی طرح عورتوں کا مہر انہیں دینے کا حکم دیا گیا اور مہر سے متعلق چند اور مسائل بیان کیے گئے میراز کے مسائل میں عورتوں کے باقاعدہ حصے مقرر کیے گئے ان عورتوں کا ذکر کیا گیا جن سے نصب رداد اور مساہرت کی وجہ سے ہمیشہ کیلئے نکاح حرام ہے اور جن عورتوں سے کسی سبب کی وجہ سے عارضی طور پر نکاح حرام ہے ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کی احکام بیان کیے گئے اور نافرمان عورت کی اصلاح کا طریقہ بھی ذکر کیا گیا اس کے علاوہ بھی صورت النساء میں یہ مزامین ہے کہ والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، غریبوں اور دور کے پڑوسیوں، مسافروں اور لونڈی غلاموں کے ساتھ حسن سروق اور بھلائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس طرح میراز کے احکام تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے کن لوگوں کی توبہ مقبول ہے اور کن کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی شوہر، بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق اور ازدواجی زندگی کے رحنما اصول بیان کیے گئے ہیں مال اور خون میں مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے احکام بیان کیے گئے ہیں قبیرہ گناہوں سے بچنے کی فضیلت بیان کی گئی حسن سے بچنے کا حکم دیا گیا نیز، تکبر، بخل اور ریاکاری کی مضمت بھی بیان کی گئی ہے جہاد کے بارے میں احکامات بیان کیے گئے ہیں قاتل کے بارے میں احکام، حجرت کے بارے میں احکام اور نماز، نماز خوف کا طریقہ بیان کیا گیا ہے نیک عامال کرنے اور گناہوں سے توبہ کرنے کی تلقین کی گئی اخلاقی اور ملکی معاملات کے اصول اور جنگ کے بعض احکام بیان کیے گئے منافقوں، عیسائیوں اور بطور خاص یہودیوں کے خطرات سے مسلمانوں کو احگاہ کیا گیا ہے اس صورت کے آخر میں حضرت عیسیٰ اور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عیسائیوں کی گمراہیوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ